بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ہارٹ اینڈ سوڑ سوڑ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس کو بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے 400 ڈرم چکن لیا ہم نے اس کو ہم یخنی بنا لیں گے اس کی ایک چائے کا چمچ خوشک تھنیا ثابت دو بڑی الائچی دو دارچینی کے ٹکڑے چار سے پانچ لونگ اور دس سے بارہ کالی مرچیں ثابت ایک تیکچی میں پانی ڈالیں گے تقریباً ڈیڑھ لیٹر چکن اس میں شامل کر دیں گے ثابت مسالہ بھی ڈال دیں گے اور چار جوگے لیسن کے ڈال دیں گے ایک مبال آنے کا ویٹ کریں گے یہ دیکھیں مبال آگیا اس کے اوپر یہ جو جھاکسی ہے اس کو مطار لیں گے اور اس کو دیکھیں مبال آگیا ہے اس کو ڈھانکے ایک ہنٹے کے لیے پکنے رکھ دیں گے اور ویجیٹیبلز میں ایک گاجر لی ہے ایک شملہ میرچ اور ہاف بن گوبی کا پھول لیا ہے میں نے تقریباً ایک کپ کے قریب ہے یہ ایک گھنٹہ ہو چکا ہے یخنی مال ریڈی ہو چکی ہے چکن کو ہم یخنی سے الگ کر لیں گے اور چکن کے چھٹ چھٹے ریشے کر لیں گے یخنی کو چھان کے الگ رکھ لیں گے اور اس میں سوسس جو جائیں گی وان ٹیبل سپون سرکہ ہے تین سے چار ٹیبل سپون سویہ سوس ٹو ٹیبل سپون ہارٹ سوس ٹو ٹیبل سپون کیچپ اور وان ٹی سپون آسٹر سوس آسٹر سوس اور کیچپ آپ چاہیں تو ایڈ کریں وان ٹی سپون سارٹ وان ٹی سپون بلیک پیپر اور یہ چوپ کی آوڈرک لیسن ہے وان وان ٹی سپون ہے یہ بھی اور دو انڈوں کی سفیتی ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون کارن فلور سوپ کو گاڑا کرنے کے لئے استعمال ہوگا دو ٹیبل سپون پائر ایک دیکسی میں ڈالیں گے چوپ کی آوڈرک لیسن ڈال دیں گے اس کا تھوڑا سا چند سیکنڈ کے لئے اس کو تھوڑا فرائی کریں گے بہت زیادہ نہیں گولڈن کلر نہیں کرنا بس ایسے ہلکا سا اس کو کرنا ہے اور اس میں ہم بیجٹیبلز فرائی کر لیں گے ہلکی سی داجر شامل کریں گے اور ہلکا سا فرائی کریں گے اس کو ساتھی شملہ میرچ بھی آٹ کر دیں گے اس کو بھی تھوڑا سا فرائی کریں گے چند سیکنڈ اور بندگو بھی بھلال دیں گے اس میں سوپ میں ہلکا سا ویجٹیبلز کو فرائی کر لیں تو اس سے اس کا فلیور اچھا آ جاتا ہے ویجٹیبلز کو ہلکا سا فرائی کریں گے اور اس میں یخنی کو شامل کر دیں گے اور اگر آپ چاہیں تو اس میں ایک سے دو گلاس پانی بھی شامل کر سکتے ہیں ورنہ یخنی اتنی ہی کافی ہے میں نے تھوڑا سا پانی اس میں شامل کیا ہے اب اس کو بھال آنے کا انتظار کریں گے یہ دیکھیں بھال آ گیا ہے اب ہم اس میں چکن شامل کر دیں گے چکن کے چھوٹے چھوٹے ریشے کر لیے تھے اس کو ہم اب ویجٹیبلز اور سوپ میں ایٹ کر لیں گے اور مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اب اس میں سوسیز اور نمک اور کالی میرچیں ڈال دیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور سوسیز میں بھی اگر آپ چاہیں تو بڑھانا چاہیں بڑھا سکتے ہیں اپنے فلیور کے حساب سے سرکا سویا سوس ہوت سوس آسٹر سوس کیچپ شامل کریں گے اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دس منٹ تک پکنے رکھ دیں گے دس منٹ ہو چکے آپ اس میں کانٹرل شامل کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے فلیم کو لو کر دیں گے اور آرام آرام سے مکس کریں گے اس میں کانٹرل شامل کر کے اس کو پانچ سے سات منٹ کے لئے پکنے رکھ دیں گے اب اس میں دو انڈوں کی سفیدی شامل کریں گے ہلکا سا بیٹ کریں گے اور اس کو شامل کر لیں گے سوپ میں ہلکا سا مکس کر لیں گے اس کو دو تین منٹ تک اس کو پکنے دیں گے اور جی یہ دیکھیں ہمارا سوپ ریڈی ہو چکا ہے کیا نبردست نزدار ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سب سپرائب کرنا مت بھولیے ملتے ہیں اگل ویڈیو میں تب تک کے لئے لاحفظ ملتے ہیں روز